بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین ایک کرام ایک صاحب ہیں عبدالباسد ان کا سوال ہے السلام علیکم ماریا ایمن المیرہ وجیہ نام کے مننگ بتائیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چنانچہ انہوں نے چار ناموں کے تعلق سے سوال کیا ہے ان میں دو نام تو ایسے ہیں جن کی میں اس سے پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں ایک ماریا نام ہے اور ایک المیرہ نام ہے اس کی ویڈیو اس سے پہلے میں بنا چکا ہوں تو آپ میری ویڈیو کے اندر اس سے پہلے لسٹ کے اندر دیکھ سکتی ہیں ان میں اس کے معنی موجود ہیں ان میں دیکھنے ان میں ایک نام ہے ایمن ایمن کے معنی آتے ہیں بابرکت مبارک لیکن اس میں ہم اس چیز کا خیال لکھیں ایمن جو یہ لفظ ہے یہ مذکر کا سیغہ ہے یعنی یہ لفظ لڑکے کے لئے استعمال ہوتا ہے ایمن نام لڑکے کا ہوتا ہے لڑکے کے لئے ہم رکھ سکتے ہیں ایمن سے لڑکی کے لئے جو معنف کا سیغہ ہے وہ ہے یمنا اس طریقے سے ایمن کے معنی بابرکت کے ہیں اور یہ کیونکہ مذکر کا سیغہ ہے تو یہ نام لڑکے کے لئے استعمال ہوگا لڑکی کے لئے ہم جو استعمال کریں گے وہ نام استعمال کریں گے یمنا ایمن کے معنی بابرکت اسی طریقے سے یومنا یومنا کے معنی بھی بابرکت کے آتے ہیں تو ایمن نام لڑکے کا ہوتا ہے لڑکے کے لیے استعمال کرنا چاہیے چونکہ یہ مذکر کا سیغہ ہے اور جو یومنا ہے یومنا یہ مونت کا سیغہ ہے ایمن سے لڑکی کے لیے اگر ہم نام رکھیں گے تو یہ یومنا نام رکھیں گے یومنا کے معنی بھی بابرکت کے آتے ہیں لڑکی کے لیے یومنا نام رکھا جائے اسی طریقے سے دوسرا نام اس میں ہے وجیہ وجیہ کے معنی آتے ہیں خوبصورت اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں باعزت وجیہ نام لڑکی کے لئے رکھ سکتے ہیں اس کے معنی بہت اچھے ہیں ان میں کوئی خرابی نہیں ہے وجیہ نام ہم رکھ سکتے ہیں ماریا یہ سے پہلے میں اس کی مستقل ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ماریا یہ صحابیہ کا نام ہے ماریا نام ہم لڑکی کا رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ایک نام انہوں نے پوچھا تھا اس میں المیرہ المیرہ کے معنی آتے ہیں سفر وغیرہ کے لیے جو کھانے پینے کی چیز جمع کی جاتی ہے ان کو المیرہ کہا جاتا ہے سفر وغیرہ کے لیے کھانے پینے کی جو چیز زخیرہ کر کے جمع کر لی جاتی ہے اس کو المیرہ کہتے ہیں فقط واللہ عالم